جس چیز کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے زیادہ زور دیا بدقسمتی ہے میرے عزیزوں آج امت اسی دولت سے سب سے زیادہ محروم ہو چکی ہے اجتماعیت خود غرضی اور خود پسندی خود غرضی اور خود پسندی اجتماعیت کیلئی زہر قاتل ہے جہاں کوئی قوم کا فرد خود غرض ہوگا بلکہ قوم کیا کسی گھر میں خود غرض اکٹھے ہو جائیں تو آپس میں دستے گریبان نظر آئیں گے آپ کو آپس میں دستے گریبان نظر آئیں گے ایک باپ کے پانچ بیٹے خود غرضی بھی مبتلا ہو جائیں عدالتوں میں دشمنوں کی طرح ایک دوسرے کے سامنے کھڑے ہوں گے خود غرضی اور خود پسندی کہ اپنے آپ کو بالاتر سمجھنا بہتر سمجھنا یہ اجتماعیت کیلئی زہر قاتل ہے اس کے مقابلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن اخلاق کی تعلیم دی ہے وہ کیا دی ہے توازو اور ایسار توازو اور ایسار اس لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری اخلاقی زندگی کی پوری اخلاقی زندگی کا خلاصہ تین خوبیاں ہیں پوری اخلاقی زندگی کا خلاصہ تین خوبیاں ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے سِل من قطعاکا وَعْفُ أَمْ مَنْ زَلَمَكَ وَعْطِي مَنْ حَرُمَكَ جو تجھ سے توڑے تو اس سے جوڑ لے یہ متقبر شخص نہیں کر سکتا یہ خود پسندی کا مریض نہیں کر سکتا یہ متوازے شخص کر سکتا سِل من قطعاکا جو تجھ سے توڑے تو اس سے جوڑ لے اور جو تیرے ساتھ زیادتی بھی کرے تو اسے معاف کر دے تو اسے معاف کر دے اور جو تیرا حق ادا نہ کرے آگے بڑھ کے تو اس کا حق ادا کر دے ارے میرے عزیزو اخلاق والی نبی کی امت اگر جس دولت سے محروم ہے تو آج وہ اسی اخلاق سے محروم ہے جس نبی کے ہمنام لیوہ ہیں اِنَّكَ لَعْلَى خُلُقِ نَعْضِيمِ اخلاق کے ملندیوں پر فائز اور میری بداخلاقی کا نتیجہ یہ کہ جو میرے ساتھ رہتا ہے نفرتی کرتا ہے دوری رہتا ہے ایسی بداخلاقی کی کانٹیں ہیں اخلاق ایک ایسی چیز تھی توازو اور ایسار اس سے اجتماعیت برقرار رہتی تھی جیسے کاغذ کے ٹکڑوں کے سائز مختلف ہیں لیکن گوند میں یہ طاقت ہے کہ ان کاغذ کے سارے ٹکڑوں کو ایک کاغذ بنا دے انسانوں کے مزاج مختلف ہیں طبیعتیں مختلف ہیں لیکن اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور اخلاق میں یہ طاقت موجود ہے کہ سب کو ایک امت بنا دے ایک قوم بنا دے محبت کے پیرائے میں سب کو اکٹھا کر دے